غوثِ عظم دستگیت فرمایا میں اللہ میں اللہ میں اللہ صبح جب ہوئی تو مریدوں نے جو آپ کے خادم تھے آپ کے مرید تھے انہوں نے آپ صرف کی حضور آج رات کو ایک عجیب معاملہ ہوا ہے رات کو آپ ذکر اللہ کرتے کرتے آپ نے فرمایا میں اللہ میں اللہ میں اللہ تو حضور یہ کیا ماجرہ تھا تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہوا ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے اب اگر ایسا ہونا تو تم نے رائط نہیں کرنی ایسا انسان جو ہے نا وہ حجب القتل ہے گمراہ ہے اگر اب ایسا ہو تو آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ مارے پیر ہیں مرشد ہیں آپ نے گردن اڑا دینی جو آپ کے ہاتھ میں آئے وہ چلا دینا لیاز نہیں کرنا ہے تو اس پر آپ نے یعنی ان کو انسسٹ کر دیا کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے تو اگلی رات کو پھر ایسا ہی ماجرہ ہوا کہ آپ ذکر اللہ کرتے کرتے اللہ 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 کی ضربیں لگاتے ہوئے آپ نے فرمایا میں اللہ میں اللہ میں اللہ تو حسوِ حکم پھر وہ جو مریدین تھے انہوں نے جو بھی جس کے آدمے تھا کلاری تھی تلوار تھی دانگ سوکتا تھا جو بھی تھا وہ آپ پر چلانا شروع کر دیا مگر وہ حیران اس بات پر ہوئے کہ جب وہ جو بھی اتیار استعمال کرتے تھے چلاتے تھے تو وہ آپ کے جسم کے آر پار ہو جاتا تھا آپ کا جسم اپنی جگہ پر بالکل قائم اور بائم تھا تو وہ گڑا حیران ہوئے جب صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ سناؤ بھئی اب تو نہیں ایسا ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضور ہاں آج رات بھی ایسا ہی ہوا تھا تو پھر آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا تو انہوں نے کہا حضور آپ کی حکم کے مطابق ہم نے کلواریں سوٹے ڈانگیں جو بھی تھا چلایا ہے مگر ہم یہ حران ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے جسم سے آر پار ہو جاتے تھے آپ کا جسم اپنی جگہ پر بالکل قائم اور بائم تھا ایسے تھا جیسے ہوا ہے یا بادل ہوتے ہیں ملکل آپ کا جسم لطیف تھا آر پار ہو جاتا جسم سے آپ اپنی جگہ پر بالکل قائم اور بائم تھے تو آپ نے فرمایا کہ پھر نا میں نہیں ہوگا پھر وہ ہی ہوگا آپ کئی لوگوں کو اس پر بڑا گبرا پڑ جاتا ہے نا بڑی بچینی ہو جاتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی یہ فلان خواندے ہی ہیں یہاں کانیاں کسے اللہ کے بندوں تمہارے سوچ اور تمہاری اقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں اللہ کے ولی کی شان اور مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے جو چیز جن کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس کو tecnologia جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہے کیا کمال ہے کیا خوبی ہے ایک مثال کے طور پر ایک فصل ہے تو وہ جو بیجتا ہے جس کے گھر میں وہ پکتی ہے پلتی ہے بڑھتی ہے جو اس کی ابیاری کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں کیسے اس نے لگنا ہے کیا کیا اس کے معاملات تو علیاء اللہ کو اور علیاء اللہ کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کسی اللہ کے ولی کا قرب حاصل ہو یا پھر گھر کے اندر کوئی اللہ کا ولی ہو اللہ کے فضل سے اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے گھروں میں ہمارے عقیدے میں ایک نہیں لا تعداد کرونوں کی تعداد میں ہو لیا اللہ تعالی فرمائے اس لئے ہمیں اس چیز کا کوئی بامنی ہوتا کوئی اس میں شک نہیں آتا کیوں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو چھپایا نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ تعالی کے قرب کی بٹی میں جل جاتا ہے تو اس کی مثال بھی اس لوہے کی مانند ہو جاتی ہے جو بٹی میں داخل تو لوہہ بن کے ہوتا ہے مگر جب وہ ساگ میں جلتا ہے تو وہ آپ کی ہی شکل اختیار کر جاتا ہے تو یہ ایک مثال میں نے دیئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کی شان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پاک بندوں کی شان میں یہ فرماتا ہے کہ جب وہ میرا قرب حاصل کرتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں پاو بن جنتا ہوں پھر وہ نہیں ہوتے میں ہوتا ہوں تو اس لیے اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہوتی جس میں بندہ کوئی آئیں بائیں شائیں کرے اور کسی قسم کا بھی کوئی بہام پیدا کرنے کی کوشش کرے اور یقیناً اللہ کے ولی کی شان کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے ولی کے بارے میں کوئی غلط گمان کرنا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ہی مخالفت کرنا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کرنا ہے اور یہ کہنا نہیں ہم مانتے تو ہیں مگر یہ نہیں مانتے وہ کچھ کر سکتے ہیں یہ نہیں مانتے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں ان کے مزار پہ جا کے دعا کرنی چاہیے مگر وہ ان کے لیے کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے ہرگز آپ کی اور میری زندگی سے زیادہ عالی ان کی زندگی ہے اور وہ زندگی مقید نہیں ہے وہ زندگی ازاد ہے وہ ایک وقت میں اپنے مزار میں بھی موجود ہیں اور دوسرے وقت میں وہ باہر بھی موجود ہیں تو اس پر وہی انسان جرہ کرتا ہے سوال کرتا ہے بیض کرتا ہے جو کم علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کو نہیں جانتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو زم ہو جاتا ہے پھنا ہو جاتا ہے غرق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی خوبیوں سے اس کو اپنی قدرتوں سے اس کو بالا مال کر دیتا ہے یہ ہے اللہ کا ولی تو اگر اللہ کے ولی کی یہ شان ہے تو اللہ کے نبی کا کیا مقام ہوگا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ یا نبی اللہ لبیٹ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم